اور ابھی آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے راولپنڈی سے جہاں اس وقت جماعت اسلامی کا احتجاج جاری تھا اور اس وقت گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں اور آپ کو یہ مناظر بھی دکھا رہے تھے جہاں اس وقت بزرگ شہری کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جماعت اسلامی کے کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ جماعت اسلامی کے کارکنان کی گرفتاریاں اس وقت عمل میں لائی جا رہی ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ جماعت اسلامی کے کارکنان کی گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں پولیس نے جماعت اسلامی کے تیرہ کارکنان کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ ڈی چاک اسلام آباد ایکسپریس چاک سے کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے اور ریڈ زون جانے والے تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں مزید تفصیلات جانیں گے محمد علی جا سے علی جا اگاہ کیجئے گا اس وقت کتنے کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے اس وقت ہم ڈی چاک پہ موجود ہیں جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف نے آج احتجاج کی کال دے رکھی ہے حافظ نیم رحمان امیر جماعت اسلامی ان کے جانب سے کارکنان کو یہ ہدایت جاری کی گئی تھی کہ وہ ہر صورت ڈی چاک پر پہنچے ہیں ڈی چاک سے اب تک تقریباً بیس کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا ہے میرے اکم میں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی پولیس کی بھاری نفری یہاں پر تائنات ہے کہدی وین بھی یہاں پر موجود ہے یہاں پر کارکنان اکٹے ہوتے ہیں یہاں پر پولیس کی جانب سے ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے ان کو گرفتار کیا جاتا ہے اور ان کو کہدی وین میں بٹھا کر یہاں سے لے جائے جاتا ہے ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ کارکنان کی کچھ بڑی تعداد بڑی تعداد ابھی یہاں پر ڈی چاک پہ نہیں پہنچی لیکن ایکسپریس ویب میں جماعت اسلامی کی کارکنان کی کسیر تعداد موجود ہے اور ان کے درمیان اور پولیس کے درمیان مزاقرات جاری ہیں حافظ نیمو رحمان اور امیر جماعت اسلامی پنجاب ان کی سربراہی میں ایک بڑا کافلہ اسلامباد کی جانب روا دوا ہے جو ڈی چاک پہنچے گا اگر یہاں پر ڈی چاک پہنچنے میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پولیس کو یہاں پر ریزیسٹ کرنا پڑے گا شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن تاہال ڈی چاک پہ جو سیچویشن ہے وہ انڈر کنٹرول ہے یہاں پر جتنے بھی کارکنان اکٹے ہوتے ہیں ان سے بات کی جاتی ہے اور اگر وہ پھر بھی بیٹھتے ہیں تو ان کو یہاں سے گرفتار کیا جاتا ہے جی ٹھیک ہے تمام تر صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ